اپنے ہمراہ، اپنے دو چھوٹے ننے بچے، انہوں بھی لیکن آئے سی، جیڑے کازی شریف کے کارپناہ جزیزی۔ حضرت امام مسلم تھی شہادت میں پاس اتنے زیادہ پتا چلیا کہ مسلم تھی دو پیٹے بھی کوپے تھے اس نے۔ چنانچہ اس نے اعلان کریا کہ جو کوئی مسلم تھی بچے انہوں کو اپنے دھرت میں چھپائے گا، پناہ دے گا، انہوں کو قتل تھی دار کر دیتا جائے گا۔ انہوں سے جینا بہار کر دیتا جائے گا۔ کازی شریف نے اعلان سنیا کہ انہوں نے بچے انہوں نے بلا کے پھر رونا شروع کر دیتا۔ بچے انہوں نے یہ منظر بھی کچھڑ رہے تھے، کازی شریف صاحب نے جواب دیتا کہ میرے بچوں ظبر کرو، واقعی تھی یقین ہو گئے ہو۔ پھر انہوں نے یہ کاملے دیخوا، مدینہ منفرہ پیٹڑتا انتظام کی تھا، مگر تقدیر دیکھو، یہ مظلوم بچے جدو اس کاملے دیران کہہ رہا ہے۔ سید سے کاملے چاہیے اور سفتر ہوا رہا ہے۔ اور رات پر ہے تو تو بھٹکے رہے۔ اور صبح ہوئی کہ چشمیں، چشمیں روڑکیا، تو تھکے مادے بھی، اس باتے، ان چشمیں دیتے بیٹھ گر، اتفاقہ نے ایک لاؤڑی اور چشمے سے باڑی بازمہ سے آئی اور انہوں نے پھیک کے جو تو انہوں نے معلوم ہویا کہ ایمان مسلم دیکھے دیکھیں بچے میں رونڈا پھر اور انہوں نے اپنے نار اپنی مالکہ دیکھوڑ لے آئی یہ مالکہ پڑی خدا ترس اور اہلِ بیت بھی مجھل پاس انہوں نے بچہوں نے پاکہ پڑی خوش ہوئی اور انہوں نے پڑی خاتر مدارت کی سنوڑا پچے چھےے انہوں نے دکھے اس سے بھی اب دکھر وخواستہ اس دن پر انہاں بچے انہاں تلاش مارا مارا کرتا رہا۔ تکبیر دیکھو کہ ہاتھ دنہاں بچے انہاں تلاش مارا مارا کرتا رہا۔ وہ بچے انہاں سے لکھا رہا۔ تشریف فرماس تنہا چنہاں جدو انہاں بلپس گھر آیا تکا ماندہ سو گیا۔ انہاں بیوی تیری کے بڑی حیث اور محبت ایرے پہل سی۔ وہ جاگ رہی گئی اور بڑی بے چہن سی کہ میرا خواب کو اگر پتا چل گیا تو مسلم تی یتین اکھے قیام فرما دے۔ تو عزاز انہاں تنگ کرے گا۔ ہاتھی زیادہ وقت ہو جاتے دو ہیں۔ یہ دین جڑے اندر کی گھوٹھری سو رہے ہیں۔ چیز مار کے اٹھ بیٹھے ہیں۔ جھوٹے نے بڑی روح فرمایا کہ میں خواب ہے۔ نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ جا۔ یعنی جنت میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اور ساٹھے اپا جان حضرت امام مسلم انہوں نے کور پہنچے۔ تو نانا جان نے فرمایا کہ مسلم تسی تنہا آگئے ہو، اکیلے آگئے ہو، قدم کلے آئے ہو۔ اور اپنے دو میں چھوٹے ہیں جڑکے ہیں انہوں، بچے ہیں انہوں، ساتھ کیوں ہی جائے۔ اپا جان نے جواب دیتا ہے، یہ بچے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہ اپا جان نے جواب دیتا ہے کہ زور صبح تکوں بھی آ جانتے۔ چھوٹے نے ایک خواب سنے آتے، بڑے نے رو کے فرمایا کہ بھئیہ، میں بھی یہ بھی خواب دیکھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سنی شہادت دفت کوئی آگیا ہے۔ انہوں نے رون کی آواز کروں، خارس کی اکھ کھل گئے، جڑکے بڑا پس پس سی۔ اور بی بی دے کوئی کچھڑ لگیا، یہ کون ہے، کس دے یہ آواز ہے؟ کہ زالت کو نہ پچھلو خدا جڑے کی تکلیف دے رہے گا۔ وہ دے بی بی دے دے خیال کرنے لگ دے، اور وہ دے قطبہ گردی، مندل سماجت کرنے لگ دے گولی، کہ فاطمہ دے لاز اور مسلم دے یقین ہے۔ یہ نے ساڑھے واسطے باجی میں تازیم ہے، مگر ظالم آرس سے ایک رسم نہیں ہے۔ اور چراغ، چراغ کی اندر آیا، تو انہوں نے دونہ یدیمہ نے اُڑھو جایا، بین کی بولیا، کچھ اللہ کیا کہ تُسھی کون ہو؟ انہوں نے دونہ صاحب رادہ نے صاف صاف کہہ دیتا کہ اصل پر زندہ نے پس لے، ظالم آرس پش ہو گیا، آیا آرس تو کہا تم ہی ہو مسلم کے پسر، کل تم ہی نے مجھے حیران کیا چار پہر، خیر اب کل کا عباد آج میں ہوگا جی خر، خیر دی آفزِ برشمہ، ادھر، دیکھ، ادھر، اندار نے دست پیدا سے ایک بھائی کا پانو تھیجا، دوسرے بھائی کا ایک آفزِ دیسوں تھیجا، قطر کے خوف سے اُٹھے نہ علی کے پیارے، ان توقف پہ صدق کرنے سماج کے بارے، پھیجا اس طرح کے پردے ہوئے پردے سارے، موں کے پنگر پڑے وہ پردے شرب کے سارے، یا حسید ابنِ علی ابنِ بسط یاس کہاں، دوسرے بھائی میں یا حضرتِ افاظ کہاں، میرے زالوں نے دونوں ساکتا دیا، انہوں کی سیکھتے ہوئے، بہر دیا، خود یہ عورت، بیچاری، کام فید، منت، سماجت کرتے نہیں، مگر یہ ظالم کی سے زورت نہ بنیا، اور انہوں نے دونوں بچے انہوں نے فیران کی طرف لے آیا، اور انہوں نے قدر کر وہاں سے تیار دھونے لگ گیا، انہوں نے بچے جدوں کو دیئے تیاری بیکھی، کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، تجھے ایک عرض میں کرتا ہوں، اگر تُو لے مار، چھوٹے بھائی میں میں قربان، میرا سر قربان، سر میرا پہلے کلم کر، تُو بڑھا ہو، تُو بڑھا ہو کے ساتھ، شوق سے اور ہر ایک صدبہ ہوگی ازاں دکھلا، پر لبھائی کا مجھے نٹا صلی اللہ شاہ دکھلا، کہہ لگیا کہ میں تیری میرا قدم، میری قدم اللہ ہے، میں بڑھا ہوں، سب تو پہلے میرا سر قدم کر، میری خواہش ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے سامنے قطر ہوتے ہیں، اپنے عذابے کا، آخستان ظالم عارض میں درواز آئے، اور بڑی بے دردی دینا روڑا دونا یتیمانوں، شریف کر دیتا، اِنَّ لِلَّهِ بَإِنَّ عَلَىِٰ ذِرَاجِوَرِ اِس دُّ مُسْتَن تھی پاندار، اور اس بجائے گھتے کے کچھ انعام پاندار، جو دونا بچہ نے مقدس سرنگ، اُتنے زیادے کو لے جایا رہا، تو اِتنے زیادے میں غصے لے جاکیا، جو دونا زندہ پھر کے دونے جائے، اِنہا نُقتر کیوں کی تہی؟ میرے کو اگر یزید نے اِنہ بچہ نے زندہ مگ لیا، تو میں کی جواب دے گا، جو نجید نے زیادے، حکمتے، حارس مو بھی قدر کر دیتا گیا، اور حارس خیر الدنیا والآخرتہ مجدان بڑھ کے، دنیا تروانہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مسلم تخط با کے، جدہ میں نے لکھیا سی، کہ حضور، اِنہوں نے لوگ توڑے سے قرمان میں، ہزارہ جی تعداد اِن، توڑے نون تدر میں، حالات پڑے ٹھیک میں، تجھے تشریف لیا ہو، جدو یہ خط حضرت امام حسین نے بکھ گیا، پڑھ گیا، تکر سفر جی تیاری کیوں کرتی ہے، اور روایات کے مطابق، جس دن حضرت امام مسلم کوفرے دے، شہید ہوئے نا، اس سے دن حضرت امام حسین پکہ مہزمہ، تو چل پہ، تو اس تھا باب نے، بتھینا رو گیا، مگر حضرت امام حسین نے کس سے دا، کوئی مشورہ قبول نہ فرمایا، اور روانہ ہوتا ہے، زیاءِ چشمِ رسولِ خدا، سلامن علیتا، زدورِ خاطر خیر نصا، سلامن علیتا، زبیحِ سوکتہِ جا، کنارِ رودِ فراغ، شریفِ خجرِ قرب و بلا، سلامن علیتا، رحمتُ للحالمین، صلی اللہ علیہِ بحاجِ صلی اللہ علیتا، تنخبِ جگر، مکہ تل مکرمہ تو اس طرح رخصت ہو رہا ہے، اس طرح جا رہا ہے، کہ ان کسے مجھے بھی، صورت بکھنا نصیب نہ ہو رہے گی، مکہ مکرمہ تل تک قرآن، مچے ہوئے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر شخص ابنِ رضول کی، یدائی مفارقت تو بے چین ہے، کعبہ سیاہ چادروں نے خود بخود ہے، سر بخود ہے، حیران ہے، سر و دیوار کے ایک خندوق دہاری ہے، آسمان چک اور زمین مفعوت ہے، مکہ اور مکہ والدیں، جکونوں شبیحِ رضول جھن جائیں، ان کا شہِ ابرار، خدا حافظ و ناصر، رانڈوں کے وددگار، خدا حافظ و ناصر، اے خلق کے سلطان، خدا حافظ و ناصر، موتاجوں کے غنخار، خدا حافظ و ناصر، مدیدہ ملوپرہ دیتر کو، موں کر کے آپ کھڑے ہو گئے، اور بسط، عقبو اعترام، عرض کرنا لگے، اے میرے پیارے نانا جان، آپ دا غاندہ حسین، جا رہا ہے، نانا جان، سلام، و یا بان حضبت، قدر، رکھنا، معلوم نہیں، کس حالات، مسائل تا سامنا ہوئے، نانا جان، آپ دا نوازہ، خنافتہ، خانہ نہیں، بادشاہی نہیں جانا، تمنات اے ہے، کہ اپنی امت، صراطِ مستقین پہ چلے، بسط افسور، میں اپنے، موبائل کی ٹیس کو دیکھ رہا تھا، جو تھے، چل دیکھ، داڑیاں والے، جنڈیز کھائے، اور، ایک از کر رہے تھے، کہ امامِ مسائل بھی، اور یزید بھی، اے دونوں ایک کو جیسی، استقفراللہ، امامِ حسین کے جیسی اقتدار مینوں مل جارے، اور یزید کے جیسی اقتدار مینوں مل جارے، یزید بھی صحابی ہے، صحابیِ رسول ہے، استقفراللہ، استقفراللہ، اہم کے لوگ بھی ہیں، لیکن مربانِ اہلِ پین، حالِ زندہ رہا ہے، تو میرے بھائیوں میں جل کر رہا ہے، استقفراللہ، جو الحجہ اُناڑ، مکہ تل مکرمہ، روانہ ہویا، اس مقتصر، مقدس کافلے دیتا، بیاسی، بیاسی نفروض تے مشتمل تھی، ادھر کافلہ روانہ ہویا، ادھر اندھے زیاد رہا، اپنی فوجہ لکوفی دیتا، پیج دیتا، تمام ناکے دے گھاٹریا دے، مصلہ جوان متعین کر دیتے، تاکہ امامِ حسین لکوفی دے شہر دے، کسے جاندو، کسے پاس دے، تا حضا ہونے دیتا جاوے، راستے دے جہاں نے، حضرتِ امامِ مسلم، دی شہادتی خبر کھنی رکھ، کہ آپ کو بڑا ہی رنگ ہو جاؤں، اور آپ نے اہد کر دیا، کہ ہون میں واپس نہیں جاؤں گا، انتقام لماں گا، یا ایتھ ہی شہید ہو جاؤں گا، صبحانوہ حضرتِ امامِ حسین، اکیے بات کہے، حضرتِ امامِ حسین، دی روانگی کی خبر پاکے، ابنِ زیاد نے، بھر، ابنِ رباہی، دستہِ فوج، لیکن حضرتِ امامِ حسین، جو گھیر کے کوفر لیڑتے واسے، پہی دیتا، کہ جدو امامِ حسین تک آپ نہ آوے، ان گھیر کے کوفر لے آوے، حضرتِ امامِ حسین، جدو اس لشکر کو بکھیا، تو ایک شخص نے معلوم قطعا سکھی دیا، کہ کیسا لشکر ہے، جتنے دنی ہو رکھتے، روائی خود، حضرتِ امامِ حسین سے سامنے آیا، اور کہنے لگا، کہ میں اتنے، میں اتنے، اتنے زیاد نے، اس لشکر سے نام خطوہ پڑھ کے، پھر یہ ہے کہ، وہ میرا اراندہ ادھر آنتا رہی تھی، مگر میں ادھر میں تو اٹھے خط پہتے، حضرتِ امامِ حسین، فرمان لگے، کہ میروں کو اٹھے، بے شمار خط معطول ہوئے، کہاں ستائے کہ جلدہ آؤ، جلدہ آؤ، تو پھر میں آیا، اور اگر تجھے اپنے بادے کے قائم ہو، تو میں تو اٹھے شید، چلا جائنا، مرنا، میں واپس چلا جائنا، ان بولیا کہ، خدا نیت قسم میں، میں خطوط تو خبردار نہیں جائے، میں تو نہیں پتا، حضرتِ امام نے فرمایا، بگر تو اٹھے ایسے لشکر دل، بہت اہدی آزی موجود ہے، جنہاں نے میروں حق لکھے، جنہاں اپنے خطوط پڑھ کے بھی سنائے، اکثر نے اپنا، سر بھیہا کر لیا، شرم دے مارے، اور کچھ یواب نہ دیتا، اور نے حضرتِ امام، مطبع آدبہ کیا، کہ حضرت ابنِ زیادرِ بینو، آپ کو گھیر کے پوچھے، لیانتا حکم دیتا ہے، مگر میرے ہاتھ کٹ جان، کہ میں آپ کے طلبان کھانا ہوں، میں آپ کا محبہ، اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مخالب میرے ساتھ میں، اس پاس سے مسلحت یہ ہے، کہ میں آپ ہوں، آپ کے حبرانا، میں توڑے نالا، رات ہوں، تُسھی مسلح راتہ بہانہ کر کے، میرے تو انہیدہ ہوتا جانا، اور جتوں لشکر بارے سو جانا، تو آپ جس طرف چاہو چلے جانا، میں صبح کچھ دیر جنگل تلاش کر کے، واپس نہ جا مانگا، میرے رات جو ہوئے بھی دیکھا جائے گا، اے اس نے، عدد تل رات، عدد اے امامِ حسین تلارتا کی تھی، جنانچہ عدد اے امام نے اے لیا کیا، اور راتوں کی تو یزیتی لشکر سو گیا، تو آپ نے اس کو پوچھ کی تا، اندھیری رات، معلوم نہیں ہویا، یہ کسے جا رہے ہیں، صبح اور ایک میدانِ عوض ناکر پہنچے، ایک اُن کھنٹرے، اُن میدان، جس جگہ سے، میں ایک ہی اکیل کوئی گاڑ دے سی، زمین جو خون مکل دا، جس درخت، لکڑی توڑ دے، خون ٹپڑ دا، اے حاضر بیک کی حضرت امامِ حسین نے، اپنے ساتھیاں کو پچھیا، جو دوڑے جو کسے میں پتا ہے، کہ اس جگہ دا، نام کی ہے، ایک نے اکیل کے انہوں ہماریا کہتے رہے، فرمایا، شہد کوئی دوڑا نام بھی ہوئے، لوگوں نے اکیل کے انہوں کربلا بھی کہتے رہے، اے سنکے آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، زمینی کربلا ہے ہی ہے، زاڑے خون پیڑ دی جگہ ہے ہی ہے، ہونا سیئے تو کتے بھی نہیں جا سکتے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا پہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم، نہ کبھی کرتے جائیں گے، حالِ طبیقہ ہوگا، اسی جا پہ خاتمہ، سب تشنہِ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کربلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا کترہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید، یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاشِ قتلگا سے ہم سب کی لائیں گے، علی اپرد نے حرد کی تھی، کہ اپا جان آپ کی فرما رہے ہو، فرمایا بیٹا، تیرے دادا جان، حضرتِ حالی المرتضاء، اللہ اپرد، وہ صفیم کہاتے ہیں وہاں، کھہرے اور بڑے بھائی، حسندِ سانو کے، سر رکھتے چھوئے، میں سر ہڑے کھڑا سی، سی روندے ہویا اٹھے، اور بڑے بھائی نے روندہ سبب اٹھیا، تو فرمایا کہ میں اوہے اوہے، خامتے ہوئے تیس جلال، حضرتِ حسین نو، دریائے خونتے ہوئے تکتے ہوئے، ہاتھ باؤں مانتے ہوئے، اور فریاد کرتے ہوئے، بیکیا، مگر کوئی ان کی آواز نہیں سوگا، پھر میں نے فرمایا کہ بیٹا، جو تو تجھ یہ جگا، واقع عظیم درمیش ہوئے گا، تو تو اس وقت ہی کرے گا، میں ایس کی تھی، کہ میں صبر کرانا، یہ بھی ان کی فرمایا کہ بیٹا، ایسا بھی کرنا، کہ صبر کرنوانا، سواب بے شمار ہے، اِنَّا يُقفَتْ صَابِعُونَ عَجْرَهُمْ پِ غیرِ حِسَاب، یہ فرما کہ آپ نے اسباق اُتروا دیتا، لبِ خراب، خیمہ نصد فرمایا، اور دوسری محرم کی کانٹھ جیری نواب تشتے کربلا، حیام فضیر ہوئے، تو میرے بھائیو، یہ دردنات کہانی، حضرتِ امامِ مُشَید، رضی اللہ تعالیٰ آن بودی، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، اور اسی سارے کنٹ پر اہلِ بیت ہاں، کہ اہلِ بیتِ محرم کے لئے جدو، ترمو عمدِ مصطفیٰ دواسِ حضرتِ امامِ حسن، حضرتِ محمدِ حسین، دنان محبتِ حقیدتا اظہار نہیں کر لگے، اس وقت تک ایمان کو قبل نہیں ہوئے گا، اور دیامت میں دینا سی، محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جاکہ یہی سوال کرانگی کہ، یا رسول اللہ، اہلِ بیتِ محبت سا، کیونکہ آپ نے آخری خطبہ تیجی پرمایا تھی، کہ میں جا رہاں، میرے بعد دو چیزیں دارے درام کرنا، میری اہلِ بیتِ اور قرآنِ کریم فرطانِ ہمیں، عصیوں تو جرکار پدرہ، یا اللہ سانٹی، عقیدت تو اپنی پاس کبول کرنا، و میں علیں گا، اللہ اللہ، جنہاں تک ایمان کرنے ہوگا، ایساں تک ایمان کرنے ہوگا،